بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میچ چینل میں اپنے یوٹیوب چینل بلوسم لائف سٹار پر اپنے تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جتنا آج کا لائٹ جا رہی ہے اور جتنی گرمی ہے اس حساب سے کچھ تھنڈا ہونا چاہیے تو تھنڈا میں آپ کے ساتھ جو ریسپی تھنڈے میں شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں یہ بنتی ہے اور بہت ساتھ طریقوں سے بنائی جاتی ہے سب سے آسان طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج بنانے ہم جا رہے ہیں ٹینگ اور ٹینگ کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہوگی آپ کو ضرورت ٹینگ کی جو فلیور آپ کو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں مجھے اورنج فلیور پسند ہے میں نے اورنج فلیور لے لیا ہے یہاں پر چار چمچ لی ہے میں نے چینی اور تین Jillے نے بنانا ہے تینions پانی میں نے جگ میں آج کر لیا ہے سب سے آسان طریقہ منٹوں میں بن زانے والا اس پانی میں پانی جو ہے وہ نورمل ہے کچھ لوگ گرم پانی میں آج کرتے ہیں کچھ لوگ پکاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی آسان ہے اور عام نورمل پانی میں نے لیا ہے اور اس میں میں چار چمچ چینی میرے پاس تھی وہ میں ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر جو چینی ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں چینی ہم نے ایڈ کر دی ہے چار چمچ چینی ڈالنے کے بعد ایک چمچ کی مدد سے اس کو میں جو ہے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں تک کہ چینی کا ایک دانہ بھی نیچے نہ رہے اور اگر آپ کسی اور طریقے سے اس کو مکس کرنا چاہتے ہیں دو برطنوں کی مدد سے اس سے جلدی ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی جلدی ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی مکس کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانچ منٹ سے زیادہ آپ کو اس کو بنانے میں نہیں لگیں گے تو یہاں پر اس کو گھما گھما کے ہم مکس کر لیتے ہیں یہاں تک کہ چینی بالکل مکس ہو جائے جتنی دیر میں ہماری چینی مکس ہو رہی ہے جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو آل کے آپشن پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آئے یہاں پر باتیں کرتے کرتے چینی ہو گئی تھی ہماری مکس اور آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے کہ چینی کا ایک کترہ بھی جگ کے پیندے میں موجود نہیں ہے چیزوں کو ضائع نہیں کرنا تو یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی ٹینگ جو آرنج فلیور میں ہے تو اس کو آپ نے اپنے زائے کے اور جتنا آپ کو اس کا کلر پسند ہے آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے گا اپنی مرضی سے جتنا ٹیسٹ آپ کو پسند ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے آرنج والے کا تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تو جتنا آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً جو ہے پانچ چھوٹے چمت جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس تھے کچھ آئس کیوبز وہ میں نے ڈال دی ہیں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس ریسیپی میں جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی یہ آپ کو مزیدار لگے گا سو ہم کو اچھے سے تھنڈا کر لیتے ہیں اور یہ ہو چکا ہے تیار جو کہ بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا اور جلدی سے اس کو پینے کا مند کر رہا ہے تو یہاں پر ہم جلدی سے گلاس میں جو ہے میں نے برف ڈال دی ہے اس کو مزید تھنڈا کرنے کے لیے تو اب اس میں میں ڈالتی ہوں اور پھر میں کرتی ہوں اس کو انجوائے اور ٹینگ میں کافی زیادہ فلیور ہیں آپ جو بھی فلیور لینا چاہے ہیں وہ لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن بنانے کا طریقہ سیم ایک جیسا ہی ہے تو یہاں پر میں نے گلاسوں میں نکال لیا ہے اور بڑا مزیدہ دھنڈا سا تیار ہو گیا اور اس کو جلدی سے مجھے تو پینے کا دل کر رہا ہے اور اگر آپ لوگ بھی اس کو پینا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنی کچھر میں جائیے اور آپ کے کچھر میں یقیناً موجود ہو کر جائیں اور جلدی سے بنائیں اور اس کو پیئیں امید آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم